السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ بچھو کے خواب کیسے ہوتے ہیں اگر کسی شخص نے خواب میں بچھو دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آئیے خواب اور تعبیر کے سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں اپنے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے یا پکڑے ہوئے بچھو دیکھنا کیسا ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے ہاتھ میں بچھو دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں لڑائی جھگڑا اور فساد کرائے گا اور لوگوں کی ایک دوسرے سے غیبت اور چغل خوری کرے گا جو کہ اچھی عادت نہیں ہے اس لئے یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں دوسرا خواب ہے بچھوں کو مارتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نہ دیکھا کہ وہ خواب میں بچھوں کو مار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دشمن سے لڑائی ہوگی لیکن دشمن سے لڑائی میں یہ خواب دیکھنے والا غالب ہوگا اور یہ جیت جائے گا اس کا دشمن مغلوب ہوگا اور آہار جائے گا تیسرا خواب ہے بچھوں کو کاٹتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں اس کے بچھوں کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے نقصان اٹھائے گا اور اس کو پریشانیوں کا سامنا ہوگا چوتھا خواب ہے بچھوں کا دوبارہ زندہ ہونا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ بچھوں کو اس نے مار دیا ہے اور وہ مرہ ہوا دوبارہ زندہ ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر مارنے والے کو عذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر غالب آئے گا دشمن پر فتح پالے گا اس کا دشمن مغلوب ہوگا اور ہار جائے گا پانچوے خواب ہے کپڑوں میں بچھوں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے کپڑوں میں بچھوں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے والا اپنے خاندان اور متعلقین میں تعلق والے ریلشن میں یہ فساد کرائے گا آپس میں نائیتفاقی اور اختلاف کا اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنے گا یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے چھٹا خواب ہے بچھوں سے ڈرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں بچھوں سے ڈر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن کی جانب سے عذیت اور تکلیف پہنچنے کا ڈر اور خوف ہے یعنی اس خواب دیکھنے والے کو دشمن کی جانب سے کوئی عذیت تکلیف اور پریشانی پہنچ سکتی ہے ساتھوہ خواب ہے بچھوں کو ڈستے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ بچھوں اس کو ڈس رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کی جانب سے عذیت اور تکلیف پائے گا اور اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا آٹھوہ خواب بچھوں کو دیکھنا نورمل کہیں بیٹھا ہوا یا چلتے ہوئے بس بچھوں کو دیکھا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کسی کی دشمنی ہوگی یا خواب دیکھنے والے کی کسی سے دشمنی ہوگی اور جس سے اس کی دشمنی ہوگی اس کی جانب سے اس کو رنج اور غم اور پریشانی کا سامنا ہوگا نور خواب ہے شرمگاہ سے پرائیویٹ پارٹ سے بچھوں نکلتے ہوئے دیکھنا اگر کسی شخص نے شرمگاہ سے بچھوں نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے بچھوں نکلا ہے تو اس عورت کے یہاں لڑکے کی بلادت ہوگی اور وہ لڑکا اس کے لیے دشمن ثابت ہوگا اس لڑکے کی جانب سے اس بچے کی جانب سے اس کو خوب عذیتیں اور تکلیفیں پہنچیں گی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے کسی دسوہ خواب ہے مرد کا اپنی شرمگاہ اور پریویٹ پارٹ سے بچھوں نکلتے ہوئے دیکھنا اگر مرد دیکھے یہ خواب تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کی اہلیہ کے پیٹ سے اس کی بیوی کے پیٹ سے لڑکے کی بلادت ہوگی اور وہ لڑکا اس کے لیے دشمن ثابت ہوگا یعنی بجائے وہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے وہ اپنے والدین کو عذیت اور تکلیف پہنچائے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بچھوں سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کر دیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا خواب لکھیں اور لکھتے ہوئے یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں کس وقت دیکھا دن میں یا رات میں سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیا سا ہے تھنڈا یا درم اور آپ کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھ کر کے جمعہ کا انتظار کریں ہم انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے دعاوں کی ترخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ